انسان دو وجہ سے بے سکون ہوتا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کا سکون لوٹتا ہے تو خود بے سکون ہو جاتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کا سکون بے سکونی اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اس کو سکون دیتا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کا سکون لوٹتا ہے اپنے آپ کو برسکون کرنے کے لئے انسانیت کو بے سکون کر کے کوئی سکون نہیں پاسکتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کی بے سکونی کسی کا درد کسی کا غم کسی کی قرآن کسی کا سوز و ساز اپنے ذمہ لے لیتا ہے بس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بے سکون کر جاتی ہیں ایک لفظ مختلف مختلف میں لفظ غم ہے غم ہے انچارج پرنسپل بڑا اس میں سارا لفظ غم ہے انسان دو جیسے بے سکون ہوتا ہے یا کسی کو غم دیتا ہے یا کسی کا غم لیتا ہے اور اس کا سکون خود کا چلا جاتا ہے اللہ پاک سے ایک دور مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں ظالم موت نہ دینا ہم مظلوم مر جائیں کوئی حرج نہیں پر ظالم نہ مرے ہم مظلوم مر جائیں پر ظالم نہ مرے ہم وقت کے ساتھ ظلم کریں ہم مال کے ساتھ ظلم کریں ہم اللہ واللشانوں کی دیوی نعمتوں کے ساتھ ظلم کریں ہم اللہ کی انسانیت بندوں کے ساتھ ظلم کریں ظالم کی زندگی میں چین نہیں ہوتا اور ظالم کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا میرے پاس دو شمار ظالم آتے ہیں جیدانیت پر قبضہ کرنے والے زندگیوں کے سو سو پر قبضہ کرنے والے اور رہوں پر قبضہ کرنے والے اور لوگوں کی رہوں کو تنگ کرنے والے اور لوگوں کے راستے بند کرنے والے ان کے زندگی میں چین نہیں ہوتا رب جب نراز ہوتا ہے سب سے پہلے جو چیز چھینتا ہے وہ چین چھین لیتا ہے جب رب نرازی ہوتا ہے سب سے پہلے جو چیز دیتا ہے وہ چین دیتا ہے پھر فاقہ ہوتا ہے فاقہ ہوتا ہے غربت ہوتی ہے تک دستی ہوتی ہے پھر چین ہوتا ہے موسیقا